ہندوارہ میں چھیر چھاڑ کی گھٹنا میں سینہ کا کوئی جوان شامل نہیں تھا سینہ کے پروکتہ نے یہ جانکاری دی ہے کہ سینہ کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے یہ آروپ لگائے گئے سینہ نے اس بارے میں ایک ویڈیو جاری کرا اور ویڈیو میں لڑکی یہ کہتی ہوئی دکھائی گئی ہے جس میں کی لڑکی کے ساتھ کوئی چھیر چھاڑ نہیں ہوئی ہندوارہ میں کتھت چھیر چھاڑ کی گھٹنا کے ویروت میں کشمیر میں بھارتی سینہ کو بدنام کرنے کی ساجش ناکام ہو گئی ہے ہندوارہ میں جس کتھت چھے چھاڑ کی گھٹنا کو لے کر دو دنوں سے راجی میں ہنگامہ مچا ہے اس میں سینہ کی کوئی بھومکہ ہی نہیں ہے سینہ نے اس بارے میں ایک ویڈیو جاری کر تمام آروپوں کی پول کھول دی ہے سینہ کی اور سے جاری ویڈیو میں لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ بدسلکی کرنے والا سینہ کا جوان نہیں بلکہ اس کے سکول کا ہی ایک لڑکا تھا پیڈیو لڑکی نے بتایا کہ ایک ہی وقت نے پہلے اسے تھپڑ مارا اور بعد میں لوگوں کو اکٹھا کر اسے اکسا دیا جس سے ماحول خراب ہو گیا سینہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو یہ دکھاتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے اور سینہ کی چھوی خراب کرنے کے لیے صرف آروپ لگائے گئے ہیں اگر آپ جو ویڈیو ہم نے ریلیس کیا ہے اس پہ گھور کریں تو یہ اُبر کے آتا ہے کہ کوئی مولیسٹیشن کیس نہیں تھا اور یہ اِس اِن ملافائیڈ انٹینٹ بائی سام ایلیمنٹس ٹو ملائن دی گوڈ ایمیج آف دی انڈینامی غور طلابہ کی منگلوار کو شری نگر کے ہندوارا میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوئی چھیڑ چھاہ کی افواہ فیلنے کے بعد ماحول تناو پونڈ ہو گیا اور خاصا باوال مچا افواہ فیلنے کے بعد لوگ سینہ کے بنکروں پر پتھراو کی کوشش کرنے لگے ہندوارا میں پردرشن کے دوران پتھراو کر رہی بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے اور ہنسک پردرشن روکنے کے لیے فائرنگ کی گئی جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جمہو کشمیر کے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے ہندوارا گولی باری کا مددہ بدھوار کو رکشا منتری منوہر پریکر کے سامنے اٹھایا پریکر نے انہیں اس ماملے کی جانچ کا آشوا سنڈیا ہے محبوبہ نے پیڑت پریوار کو موابزے کا اعلان کر دیا ہے بہت انفورچنیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں نے کل جنر ہڈا جو ہمارے وہاں کے چیف ہیں ان سے بات کی اور آج میری فورچنیٹلی ڈیفنس منسٹر سے بھی بات کی انہوں نے مجھے پورا ایشورنس دیا کہ اس میں انکوائری ہوگی جو اس میں ریسپونسبل ہوگا ان کو سزا دی جائے گی اور ایک دی سیم ٹائم جو فیملی ہے کافی گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پوری طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا سینہ بھی ماملے کی جانچ کرا رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے گلتی کی ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی گھٹنا کو لے کر الگاو بادیوں نے کشمیر بند کا اعلان کیا جس کے چلتے پرشاہ سن نے شہر کے کئی علاقوں میں سرکشہ کڑی کر دی جمہو کشمیر پولیس نے بھی اس ماملے میں آپرادی کیس درج کر گھٹنا کی جانچ شروع کر دی ہے اس کے علاوہ کوپوڑا پرشاہ سن نے ہندوڑا چوک سے سینہ کا بنکر ہٹانے کا فیصلہ لیا جبکہ ایک ASI کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے جانچ کے بعد سچ سامنے آئے گا لیکن جس طرح سے سینہ کی چھوی خراب کرنے کے لیے ساجش رچی گئی اس کی پول پیڑت لڑکی نہیں کھول دی ہے ایسے میں الگاو بادی طاقتوں کی ساجشوں سے سادھان رہنے کی ضرورت ہے نیوز نائٹ ڈیس ڈیڈی نیوز